دوستو اگر آپ بھی ریشہ پند کو خدرناک بلے باز اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دلی کے خلاف ہار کے بعد دیویڈ ملر کا آیا بڑا بیان ریشہ پند کو جیت کا اصلی ہیرو بتاتے ہوئے کر دیا کروڑوں دیشواسیوں کو حیران جیان دوستو دلی اور گجرات کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں دلی کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد گجرات کے ہرفن مولا بلے باز ڈیویڈ ملر کا بیان سامنے آیا ہے اس بیچ انہوں نے گجرات کی ہار کے بعد ریشہ پند کو لے کر ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کے بھی پیروں تلے زمین کھزک جائے گی تو آخر کار ڈیویڈ ملر نے دلی کی جیت کے بعد کیا بیان جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ریشہ پند اور ڈیویڈ ملر میں سے کون ہے سب سے خطرناک بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کی آپ کو پتا ہے ڈلی اور گجرات کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں ڈلی کی ٹیم کو اپنے گھر پر چار رن سے جیت مل گئی ہے اس میچ میں ڈلی کی ٹیم نے ٹاؤز ہار کر پہلے بلے باز ہی کرتے ہوئے ریشہ پند کے ناباد اٹھاسی اور اکشر پٹیل کے چھیاسٹ رن کے دم پر بیس اوور میں دو سو چوبیس رن چار وکٹ کے نقصان پر بنائے جہاں پر سندیپ وارئر نے سروادک تین وکٹ لیے تو وہیں اس کا پیچھا کرنے آئی گجرات کی ٹیم بیس اوور میں دو سو بیس رن آٹھ وکٹ کے نقصان پر بنا پائی جہاں پر صدرشن نے سروادک پینسٹ اور ڈیویڈ ملر نے پچپن رن کا یوگدان دیا تو وہیں رسک سلام نے سروادک تین وکٹ لیے ایسے میں دلی کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد ڈیویڈ ملر نے بیان جاری کیا ہے جس میں ڈیویڈ ملر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ گجرات کی ٹیم کو اس میچ کے اندر دلی کے خلاف ملی ہار کے بعد میں کافی زیادہ نراج ہوں کیونکہ اس میچ کے اندر میری طرف سے ایک بہتر پردرشن دیکھنے کو ملا ہے لیکن میں اپنی ٹیم کو جیت دلانے کا کارن نہیں کر پایا حالانکہ میں نے ٹیم کو جیت دلانے کا پورا پریاس کیا تھا لیکن گجرات کی ٹیم کو اس میچ میں جیت دلانے میں میں کافی زیادہ سمرت رہا حالانکہ مجھے اس سمے پر اس طریقے کا شاٹ نہیں کھیلنا چاہیے تھا اگر میں بہترین بلے بازی کرتے ہوئے انتے تک کریس پر کھڑا رہتا تو یہ میچ گجرات کی ٹیم کے پکش میں ہوتا لیکن گجرات کی ٹیم کو اس میچ کے اندر ملی ہار کے بعد میں کافی زیادہ نراج ہوں حالانکہ اس میچ میں گجرات کی ٹیم کو دلی کے کپتان ریشپند کے کارن ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ انہوں نے اس میچ کے اندر اپنے اکیلے کے ہی دمپر دلی کی ٹیم کو جیت دلانے کا کار رکھی ہے جس کے چلتے ہم اس میچ کو ہار گئے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ کے اندر اگر دلی کی ٹیم کے کپتان ریشپند پہلی پاری کے اندر بہترین بلے بازی نہیں کرتے تو شاید اتنا بڑا سکور تو آج ہمارے خلاف کھڑا ہونا کافی زیادہ مشکل ہوتا لیکن ان کی بہتر بلے بازی کے چلتے گجرات کی ٹیم کے سامنے بڑا سکور آ گیا اور جب ہماری ٹیم اس کا پیچھا کرنے لگی تو ریشپند نے شاندار کپتانی کرتے ہوئے سبھی کو پرباوت کیا حالانکہ مہندر زنگ دھونی کی کپتانی میں سے چین نئی کی ٹیم کو کافی زیادہ بہتر مانتا ہوں لیکن جس پرکار سے ریشپند کپتانی کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ دلی کی ٹیم بھی ریشپند کی وجہ سے کافی زیادہ مضبوط ہو چکی ہے اس کے علاوہ انہوں نے انت میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریشپند کی بہترین بلے بازی اور ان کی کپتانی کے چلتے دلی کی ٹیم اس میچ کو جیت گئی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ ہماری ٹیم آنے والے میچ میں جیت درج کر واپسی ضرور کرے گی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں گجرات کی ٹیم کی ہار کا مکھے کارن کیا رہا ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو بتائے گجرات اور دلی کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں دلی کی ٹیم نے ٹوس ہار کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چوالیس رن کے اندر اپنے تین وکٹ دے دیئے تو وہیں اب واپسی کرنے کے ساتھ ریشپانت کے ناباد 88 اور اکشر پٹیل کے چھیاسیٹ رن کے دم پر دلی کی ٹیم نے دو سو چوبیس رن چار وگٹ کے نقصان پر بیس اوور کے اندر بنا دیئے اس دوران ریشپانت نے تیراسی گیند پر 88 رن کی پاری آٹھ چھکے کی مدد سے کھیلی جنہوں نے انتی موور میں موہیت شرما کے سامنے لگاتار تین چھکے لگائے تو وہیں اس کا پیچھا کرنے آئی گجرات کی ٹیم نے آج توفانی بلی بازی کی اور پچھانوے رن دو وگٹ کھوکر بنائے ایسے میں دلی کی ٹیم کے شاندار پردرشن کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر کے تمام دگجوں نے سنسنی مچا دینے والا بڑا بیان جاری کیا ہے جس میں کیون پیٹرسن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں دلی کی ٹیم کی طرف سے سب ہی بلی بازوں نے شاندار پردرشن نہیں کیا اکشر پٹیل اور ریشپانت نے جس پرکار سے آج بہترین بلی بازی کر کے دکھائی ہے اس کے چلتے دلی کی ٹیم کو کافی زیادہ مضبوطی مل گئی ہے اس میچ میں جس پرکار سے ریشپانت اور اکشر پٹیل نے آج دلی کی ٹیم کو سنبھالنے کا کار رکھیا ہے اس کی تو تعریف ہونی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریشپانت اور اکشر پٹیل کی شاندار بلی بازی کے بعد گجرات کی ٹیم کے سب ہی بلی بازوں نے بہتر پردرشن کرنے کا کار رکھیا ہے لیکن جس پرکار سے دلی کی ٹیم کی طرف سے بلی بازوں نے بہتر پردرشن کیا ہے اس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں تو وہیں ریکی پانٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریشپانت نے اس میچ کے اندر دلی کی ٹیم کی طرف سے کافی زیادہ بہترین پردرشن کیا ہے جس پرکار سے دلی کی ٹیم کی طرف سے ریشپانت اور اکشر پٹیل نے مل کر بہترین بلے بازی کیے اور اس کے بعد بہترین طریقے سے میچ کے اندر اپنی پاری کو سماپت کرنے کا کار رکھیا ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریشپانت اور اکشر پٹیل دونوں دلی کی ٹیم کے سب سے بہترین کلاڑی ہیں اگر ان دونوں کا بہتر پردرشن آج کے دن دیکھنے کو نہیں ملتا تو شاید دلی کی ٹیم کو کافی زیادہ نقصان دائق محسوس ہو سکتا تھا لیکن اس میچ میں دونوں کی بہتر پردرشن کے چلتے دلی نے مضبوطی حاصل کر لیے تو وہیں زجن تیندل کرنے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ کے اندر ریشپانت نے کافی زیادہ بہتر بلے بازی کیے انہوں نے اکشر پٹیل کے ساتھ مل کر اس میچ کے اندر سب ہی کو پرباوت کیا اور ٹیم کو کھراب استطی سے بہتر استطی میں لے جانے کا کار رکھیا جو بتاتا ہے کہ اس کھلاڑی کے پاس میں کافی بڑی قابیلیت موجود ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریشپانت اور اکشر پٹیل اگر بہتر بلے بازی نہیں کرتے تو شاید دلی کی ٹیم دو سو چوبیس رن کا بڑا سکور نہیں کھڑا کر پاتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ریشپانت اور اکشر پٹیل کو اسی طریقے سے بہتر پردرشن آگے بھی کرنا چاہیے جو ٹیم کے لیے کافی زیادہ مہتف پونڈ بھومی کا ادا کر سکتے ہیں ایسے میں دونوں کے توفانی پردرشن کو دیکھ کر میں کافی خوش ہوں تو وہیں شوئے بکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ دلی کی ٹیم کی طرف سے اس میچ کے اندر ریشپانت نے کافی زیادہ بہترین بلے بازی کی ہے انہوں نے ایک بار پھر سے اپنی ٹیم کے لیے کپتان کی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے سمجھا ہے اور بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کو اپنی توفانی پردرشن کے چلتے مضبوطی دلائی ہے جس کے چلتے دلی کی ٹیم نے اس میچ میں سب ہی کو پرباوت کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریشپانت جس پرکار سے بلے بازی کر رہے ہیں اس طریقے کی بلے بازی تو ہماری پاکستان کی ٹیم کا کوئی بھی بلے باز ابھی تک نہیں کر رہا ہے ایسے میں مجھے فیلال کے استعدی میں ریشپانت تو پاکستان کے بلے بازوں کا بھی باپ لگ رہا ہے ایسے میں ان کو ورلڈ کپ ٹیم میں شامل ضرور کیا جائے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ریشپانت کو ٹی ٹی ورلڈ کپ کے اندر بھارتی ٹیم کی طرف سے کھیلنے کا موقع دینا چاہیے یا نہیں اپنی رہے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں آئی پیل کا سب سے زبردست مقابلہ آرون جیٹلی سٹیڈیم میں دلی کیپٹل اور گجرات ٹائٹن کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں گجرات ٹائٹن نے ٹاؤز جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور دلی کیپٹلز کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنترت کیا دلی کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر پرتوی شو کے ساتھ جیک فریزر آئے وہیں گجرات کی طرف سے پہلا اوور لے کر آئے اجمت اللہ عمر جائی لیکن ان کا سواگت پہلی ہی گین پر پرتوی شو نے شاندار چوکہ لگا کر کیا جیک فریزر بھی رکنے کا نام نہیں لیے چوتھی گین کو انہوں نے بھی چوکے میں تبدیل کر اپنی ٹیم کے سکور کو پہلے ہی اوور میں دس رنوں تک ان دونوں بلے بازوں نے پہنچا دیا گجرات کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے سندیپ وارئیر بے حدی خدرنا گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے لیکن تب ہی چوتھی گین پر جیک فریزر نے شاندار چھکہ لگا کر ان کا سواگت کیا اس کے بعد بھی فریزر کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا پانچوی گین کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کر دو اوور میں ہی بائیس رنوں تک پہنچا دیا گجرات کی طرف سے تیسرا اوور لے کر آئے ایک بار پھر اجمت اللہ لیکن ان کا سواگت دوسری ہی گین پر پرتفی شوک خدرناک انداز میں چوکہ لگا کر کر دیا لیکن اس کے بعد گین باز نے بہترین واپسی کی لیکن انتیم گین پر جیک فریزر نے خدرناک انداز میں چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کے سکور کو تین اوور میں چونتیس رنوں تک پہنچا دیا گجرات کی طرف سے چوتھا اوور لے کر آئے ایک بار پھر سندیپ وارئر اور آتے ہی انہوں نے اپنے اوور کی دوسری ہی گین پر جیک فریزر کو باؤنڈری پر کیچ پکڑوا کر پویلین کا راستہ دکھا دیا گجرات کو پہلی سفلتا 35 رنوں کے سکور پر مل گئی فریزر کیول 14 گین پر 23 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے لیکن پرتفی شو میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے دلی کی طرف سے اکشر پٹے لائے لیکن تب تک ان کا ساتھ چھوڑ کر پرتفی شو بھی چلے گئے سندیپ وارئر نے اپنے اوور کی پانچوی گین پر پرتفی شو کو پویلین کا راستہ دکھا دیا اور دلی کی بیٹل کو 36 رنوں کے سکور پر دوسرا جھٹکا لگ گیا پرتفی کیول 7 گین پر 11 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اکشر پٹیل میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے شائح ہوپ دلی کا سکور چار اوور میں کیول 36 رن دو وکیٹ پر بند پایا تھا گجرات کی طرف سے پانچوہ اوور لے کر آئے ایک بار پھر اجمت اللہ بہترین گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے لیکن تب ہی ہوپ نے پانچوی گین پر شاندار سٹیٹ ڈرائیو لگا کر چوک کا جڑ دیا اور پانچ اوور میں دلی کی بیٹل کا سکور کیول 43 رن دو وکیٹ پر بند پایا تھا اکشر پٹیل اور شائح ہوپ کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی پاور پلے کا انٹیم اوور ایک بار پھر گجرات کی طرف سے لے کر آئے سندیپ واریئر بہتی خطرناک گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے ان کے خلاف رن بنانا بھی کافی مشکل ہو رہا تھا تب ہی واریئر نے اپنے اوور کی چوتھی گین پر اس بار اپنا شکار شائح ہوپ کا بنا کر پویلین کا راستہ دکھا دیا دلی کیپٹلز کے تین بلے باز کیول چوالیس رنوں کے ہی سکور پر پویلین جا چکے تھے پوری ٹیم لڑکتی ہوئی نظر آ رہی تھی اب میدان پر اکشر پٹیل کا ساتھ دینے کے لیے کپتان ریشپ پند آ چکے تھے ان دونوں بلے بازوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری ٹکی ہوئی تھی ہر کوئی ان دونوں ہی بلے بازوں سے امید جتائے ہوئے رکھا تھا پاور پلے کے چھے اوور میں دلی کا سکور کیول چوالیس رن تین وکیٹ پر بن پایا لیکن اس کے بعد ریشپ پند اور اکشر پٹیل نے مل کر بہترین بلے بازی کی اور ارد شتکیہ ساجداری بنائی اور اپنی ٹیم کو سمحالتے ہوئے سو رنوں کے پار پہنچایا وہیں اکشر پٹیل کا بلہ تو رکنے کا نام نہیں لیا توفانی انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے انہوں نے اپنا ارد شتک بھی ٹوک دیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو ان دونوں بلے بازوں نے مل کر پندرہ اوور میں 127 رنوں تک پہنچا دیا ریشپ پند بھی بہترین بلے بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے ارد شتک کے قریب آگئے دلی کا سکور تیجی سے آگے بڑھنا شروع ہو چکا تھا دلی کا سکور 1500 رنوں کے پار ہو گیا اکشر پٹیل خدرناک انداز میں بلے بازی کرنا شروع کر چکے تھے لیکن تبھی ٹیم کے لیے سترواں اوور لے کر آئے نور احمد نے اپنے اوور کی انتیم گیند پر اکشر پٹیل کو پویلین کا راستہ دکھا دیا